اہم پرکشاوں میں دیری اور بیوادت پرکشا پرناموں کی وجہ سے بدنام مدد پردیش کا کرمچاری چہین منڈل یعنی ای ایس بی پھر نئی ایجنسی کی تلاش کر رہا ہے ہر سال درزن بھر سے زیادہ پرکشاوں کی فیض سے کرون روپے جھٹانے والا ای ایس بی فنڈ کے معاملے میں بہت دھنوان ہے اس کے باوجود اب تک پرکشائیں کرانے کے لیے ای ایس بی خود کا سسٹم خود کی ویوستہیں کھڑی نہیں کر پایا ہے ای ایس بی پرکشائیں کرانے کے لیے ہر سال کسی نہ کسی باہری ایجنسی سے انومند کرتا ہے اور جب کسی پرکشا یا نتیجے میں گل بڑی سامنے آتی ہے تو ای ایس بی سارا ٹھیک رہا سمبندت ایجنسیوں پر فور دیتا ہے اب ایک بار پھر ای ایس بی آن لائن پرکشا کرانے کے لیے نگرانی کے لیے دو الگ الگ ایجنسیوں کو ہائر کر رہی ہے اس سے پہلے بھی دو ہزار بائیس میں ٹینڈر نکال آ گیا تھا جو بعد میں رد ہو گیا تھا اس کا نام تب ویعپم تھا اس وقت بدھان سما میں کانگریس نے معاملہ اٹھایا تھا اس وقت جانکری سامنے آئی تھی کہ ویعپم کے پاس چار سو کروڑ روپے سے زیادہ کی تو صرف ایوڈی فکس ڈپوزٹ ہی ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ جب ای ایس بی کے پاس فنڈ کی کوئی کمی نہیں ہے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے تو پھر وہ خود کا سسٹم سیٹ اپ تیار کیوں نہیں کر پا رہا ہے دیکھئے بھوپال سے ہمارے وشے سموہ داتا سنجد شرما کی یہ ریپورٹ مدیو پردیش کرمچاری چین منڈل یعنی ای ایس بی نے حال ہی میں ایک نیا ٹینڈر جاری کیا ہے جس کے ذریعے دو نئی ایجنسیاں ہائر کی جائیں ایک ایجنسی آن لائن پرکشا کے انتظام کرے گی اور دوسری ایجنسی نگرانی کرے گی یعنی ایجزام سینٹرز پر سی سی ٹی وی کے ذریعے کینڈر اور پرشن پتروں کی گوپنیتہ پر نظر رکھی گی پیپر شروع ہونے سے پہلے اور پرکشارتھیوں کے باہر نکلنے کے بعد تک ایجنسی ان پر نظر بنائی رکھی گی اب ایجنسیاں رکھنے کے پیچھے ایجنسی کی دلیل ہے کہ کام بٹنے سے پرکشائیں سمیہ پر ہوں گی اور ان میں پاردرشیتہ بھی ہوگی اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی پرکشا میں کوئی بھی گڑھوڑی ہوتی ہے تو پوری ذمہ داری ایجنسی پر آتی ہے جو کی لازمی بھی ہے بدنامی کے داغ ساف کرنے کے لیے دو بار سنسکھا کا نام بھی بدلا جا چکا ہے لیکن گڑھوڑیاں رکھنے کا نام نہیں لے رہی ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر ESB کی ذمہ داری کیسے تیہ ہو یہ سوال اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ پردیش میں 15-29 لاکھ تک کے یوانوں کی آوادی لگ بھگ دو کروڑ ہے جو راجی کی پوری آوادی کا لگ بھگ ایک چوتھائی حصہ ہے اور انہی میں سے زیادہ تر ابھیرثی پرکشاؤں کے لیے آویدن کرتے پردیش میں پرتیوگی پرکشاؤں اور کرمچاریوں کی نیوکتی کے لیے چاین پرکشاؤں کا ذمہ ESB کے ہاتھ میں ہے ہر سال درزن بھر پرکشاؤں کی فیض سے ESB کو سوہ سو کروڑ روپے ملتے ہیں ESB کے پاس پھلحال چار سو کروڑ روپے سے زیادہ کی FDB ہے اس کے بعد بھی ESB اب تک خود کا آن لائن ایکزام سسٹم تیار نہیں کرتا ہے ESB ایجنسیوں سے جو پرکشائیں کراتا ہے وہ ساپٹوئیر کے ذریعے ہی ہوتی ہیں لہٰذا پرکشاؤں پر شک کی سوی ہمیشہ گھومتی رہتی ہے اب آپ کو ESB کی کمائی کا پورا گڑت سمجھاتے ہیں ESB ہر سال 12 سے زیادہ پرکشائیں کراتا ہے جن میں پاترتا اور چین پرکشائیں شامل ہوتی ہیں ESB ہر پرکشا میں آوسطن 5 لاکھ تک عبیرثی شامل ہوتے ہیں ایک عبیرثی سے کم سے کم 500 روپے پرکشا فیض لی جاتی ہے یدی پرکشا میں انرکشت ورگ کے 1 لاکھ عبیرثی ہیں تو ان سے ہی 5 کروڑ روپے آ جاتے ہیں سال بھر میں ایسی پرکشاوں میں کیول انرکشت ورگ سے ملنے والی فیض 60 کروڑ روپے سے زیادہ ہو جاتے ہیں پرکشاوں میں چھوٹ لینے والے عبیرثیوں کی فیض بھی جوڑ لیں تو کمائی کا آنکڑا 7 کروڑ روپے تک پہنچ جاتے ہیں جبکہ ایک عبیرثی کے لیے پرکشا پر ESB کیول 250 روپے ہی خرچ کرنا ہے یعنی آدھی راشی کا خرچ بھی مان لیں تو ESB کو ہر سال 65 سے 70 کروڑ روپے بچ جاتے ہیں اس حساب سے ESB کی 10 سال کی کمائی دیکھیں تو 60.600 کروڑ روپے سے زیادہ ہوتی ہے اب آتے ہیں ایک اور اہم مسئلے پر مدیپردیش میں آن لائن پرکشا کے لیے ESB ہر بار ایجنسیوں کا چین کرتا ہے جس کے لیے ٹینڈر چاری ہوتے ہیں اور ایجنسیوں کو تمام کسوٹیوں پر پرخا جاتا ہے ESB ایجنسیوں کو کروڑوں روپے کی رقم بھی چکاتا ہے اتنا سب ہونے کے باؤزود کبھی پرکشا میں دیری کبھی سرور کی سمسیہ تو کبھی ریجلٹ میں گڑ بڑی ہو ہی رہی اس سے پہلے ESB نے 2020 اور 2021 میں بھی ایجنسیوں سے انبند کیا تھا جبکہ 2022 میں تو دو بار ٹینڈر بلائے گا لیکن بات آگے نہیں بڑھ سکی اور ٹینڈر رد ہو پرانی غفلتوں سے سبق لیے بینا ایک بار پھر ESB, آن لائن پرویش پرکشا یوگیتہ پرکشا اور بھرتی پرکشا کے لیے دو نئی ایجنسیوں کو تلاشنے میں جھڑ گیا ہے ایسے میں سوال پھر وہی ہے کہ کیا ESB نئی ایجنسیوں کے ذریعے پرکشاوں کا فل پروف سیٹ اپ دیار کر پائے گا کیا سبھی پرکشایں 100 فیصدی صحیح طریقے سے ہو پائیں گی اور کیا بینا کسی ویواد کے نتیجے گھوشت ہو پائیں گے موسیقی